چیرمنڈ جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل عدیم رضا کی ترک سیکیورٹی اور دفاعی اہدران سے ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق فریقین نے سلامتی اور انصداد دائشتگردی سمیت دو طرفہ تعاون کے امور پر غور کیا ترکی کے سرکاری دورے پر چیرمنڈ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل عدیم رضا نے انگرہ میں ترک وزیر قومی دفاع جنرل ریٹائر ہلسی اکار سے ملاقات کی اور ترک مسلح فواز کے کمانڈر جنرل یاسر گلر اور دیگر حکام سے ملاقات کی چیرمنڈ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے ترک ایرو سپیس انڈسٹریز کا بھی دورہ کیا آئی ایس پی آر کے مطابق دونے طرف سے ملاقاتوں کے دوران افغانستان کے حوالے سے سیکیورٹی انصداد دائشتگردی اور موجودہ لاکائی محولیات میں دو طرفہ تعاون اور دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں فریکین نے دفاعی پیداوار کے مدان میں تعاون بڑھانے کے اقدامات پر روشن ڈالی اور بہترین تعلقات کو مزید مستحقم کرنے کے لیے اپنے عظم کا اظہار کیا چیرمنڈ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کو متاثر کن کارکردگی کے باعث ترک فوج کے عالی ترین فوجی اوارڈ لیجن آف مریٹ سے بھی نوادہ کیا ہے یاد رہے کہ جنرل نظیم رضا نے اس سے قبل ترکی کی ڈرون انڈسٹری کا بھی دورہ کیا تھا اور اب اس دورے سے امید ہی کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور ترکی کے مابین ڈرون ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی ڈیل کی جائے گی جس کا فائدہ براہ راست دونوں ممالک کو ہوگا اس سے قبل ترکی کے جنرل سٹاف ایڈکوارٹرز پہنچنے پر چیمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کو ترکی کی مسئلہ فوج کے ایک دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا اور جنرل نظیم رضا نے شہدہ کی یادگار پر پھولوں کی یادگار چادرگی چڑھائی